آدھی رات، مختلف قسم کے چارٹمیں نے تیار کیا ہے آپ کی آسانی کے لئے کھیلنیاں کا تولہ یا پنچ سال ہے صرف اور صرف سونا ہے نہ ہی چاندی ہے اور نہ ہی کیا شرکہ میں نہیں مانتا تجارت ہے نہ ہی پلٹ ہے آپ پر اس کی زکوت نہ ہو صرف آپ کے پاس سونا ہے تو وہ ساڑھلے ساتھ تولہ سونا ضروری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سال تک باقی رہتا ہے ساتھ تولہ یا اس سے زیادہ رہا ہے تو آپ کا دینی ہوگی ورنہ اس کی جگہ نہیں مثلن آپ کے پاس سولہ رمضان چالیس ہجری کو تین بجے پھر دو تین مہینے کے بعد بھو گانا چلا گیا آپ کے پاس پھر آیا پھر چلا گیا اگلے سال کی سولہ رمضان چودہ سو اکتالیس میں ساڑھلے ساتھ تولہ آپ کے پاس سونا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کی زکاة دینی ہوگی اگر کم ہو گیا سولہ رمضان چودہ سو اکتالیس ہجری کو تین بجے سے ایک منٹ پہلے آپ کے پاس ہی ساتھ تولہ ہو گیا جو سولہ رمضان چودہ سو چالیس میں آپ کے پاس ساڑھلے ساتھ تولے تھا تو یہوں تک کی بہت تو اس کی زکوت نہ ہوگی پھر اس کے بعد تو آپ کی زکاة دینی ہوگی ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ مباپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ساتھ تولے ایک تولے ایک تولے سونا دیتے ہی سو سال گزرنے کے بعد وہ عورت کو ہی وہ عورت کو ہی اس کی زکاة دینی ہوگی ہم اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو سونا بیچ کر زکوت ادا کریں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی ملکیت میدے یعنی شوہر سے کہے کہ میں آپ کو سنیں کامالک بناتی ہو پھر شائری کی زکوت ادا کرنا پریہ پر سکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا نہیں ہے آپ کے پاس چاندی ہے ان دونوں یا ایک تو نہ ہو صرف اور صرف چال ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کی جگہ نہیں دینی پڑتی کیونکہ یاد رکھیں صرف اور صرف آپ کے پاس جانا ہے تو وہ ساڑلے باون تولہ سونا ضروری ہے جب بھی آپ کو دے سکتے ہی اسی طرح سے آپ کے پاس نہیں سونا ہے آپ کے پاس نہیں چاہے آپ کے پاس کیا ہے یہ ساڑلے باون تولے ساڑلے باون تولہ چاندی کی رقم جو بیس ہزار پانچ سو روپے بنتی ہے آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کی زکوت دینی تھی لیکن شرطہ یہ ہے کہ وہ حاجت اسلیہ یعنی ضروری ہی زندگی جیسے گھر کا راشن گھر کے اخراجات یا کسی کو پیسہ دینا ہے یہ سب چیزیں نکال کر اس کو حاجت اسلیہ بولتے ہیں سب چیزیں نکال کر آپ کے پاس چوبیس ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں تو آپ تحریک انصاف ہوگا آپ کے پاس سولہ رمضان کو چوبیس ہزار پانچ سو روپے تھے بیچ میں دو تین مہینوں کے بعد وہ پیسے چلے گئے پھر آئے پھر چلے گئے پھر اگلے سال رمضان چودہ سو اکتالیس آپ کے پاس چوبیس ہزار پانچ سو مینی من روپیے ہوں تو آپ اس کی زکوت دینی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ اگر سولہ رمضان چودہ سو اکتالیس کو ایک سال گزر جانے سے ایک منٹ پہلے بھی آپ کے پاس ایک لاکھ روپے بھی آ جائے تو آپ اس کی زکوت دینی ہوگی اگر چوبیس ہزار پانچ سو سے کم ہو جائیں اس رمضان چودہ سو اکتالیس کو آپ کے پاس یہ بھی کم ہو جائے تو آپ کو اس کی زکوت نہیں دینی ہوگی آپ کے پاس ایک منٹ پہلے ایک سال گزر جانے سے ایک منٹ پہلے بھی آپ کے پاس دس لاکھ بھی آ جائے تو آپ اس کی زکوت دینی ہوگی پھر اسی طرف سے زکوت نکالنے کا طریقہ ہے اب جتنی رقم آپ کے پاس ہے تو اس کو دل تک تین سو چالیس کرنے آپ کی زندگی بدل جائے اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ نہ جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے زکوات نہیں دیتے اور جہنم کی طرف جا رہے ہی یا دیکھے بہت مسئلہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے دیکھیں ابھی تک تو ہم نے صرف ایک ہی نساب دیکھا تھا یہم پر صرف سونا ساڑلے ساتھ بجائی آنا ضروری ہے نہیں یہم پر صرف ایک نظر دیکھا تھا سامنے رکھنا ضروری ہے اس سے کمرہ تو زکوٹ نہیں اب یہم پر دو نساب ہی سونا اگر آپ کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور ایک تولہ چاندی ہے وہ نساب ہے تو ان کی دونوں کی رقم کو جمع کریں گے تین تیس ہزار بنتی ہے پریتی زنٹا کام دیکھیں کیا ساہب نساب کسے کہتے ہیں یہم پر ہم نے بتایا تھا ساہب نساب چوبیس ہزار پونچ سو روپے جس کے پاس ساڑلے باون تولہ چاندی کی رقم ہے چوبیس ہزار روپے جس کے پاس موجود ہیں اسے ساہب نساب کہا جاتا ہے یاد رکھیں چوبیس ہزار پونچ سو روپے جس کے پاس موجود ہیں اس لیے نہیں کہا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے ایک تولہ سونا اور ایک تولہ چاندی کی رقم لانے کے بعد ایک ہزار بنتی ہے تو یہ چوبیس ہزار پونچ سو سے زائد ہے اس کی زکوٹ دینی ہوتی اس کا طریقہ ویڈیو ڈر خدا سے چالیس سے کرے اسی طرح سے لپٹ میں آپ دیکھ سکتے ایک تولہ آپ کے پاس آپ کے پاس دس روپیہ دس روپیہ تو دونوں کو ملیں گے تو بتیس ہزار چھے سو دس ہوتا ہے یہ چوبیس ہزار پونچ سو سے زائد ہے تو آپ کی ہوگی پھر اسی طرح سے اپنی چادر دیکھ سکتے اس میں آپ کے پاس مال تجارت ایک لاکھ روپیہ ایک تولہ سونا اور مالیت ایک لاکھ روپیہ کما لیتی جا اس کو کہتے ہیں جو چیزیں بیچنے کی غرض سے خریدہ مسلن آپ کی دکان ہے اس میں مال ہے سو سال گزرنے کے بعد آپ کی دکان می جو مال ہے ایک سال ہونے کے بعد آپ کی دکان جو اس کی بازار میں کتنی قیمت ہے حساب لگائیں سامان کی دکان می موجود ہے تو فنو یہ اس طرح سے پورے چیزوں کو جمع کریں موجودہ دور می جو مارکٹ میں رٹ چلائیں ان سب کو جمع کریں تو دکان کی میں اس کے بعد پھر اس کی زکوات نکالی بہت سارا لوگ اپنی دکان کے مال کی زکوات نہیں دیتے سو سکرات یہ مال تجارت کہا جاتا ہے اسی طرح سے نیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے ایک پلات خریدہ ہے یہ ایک طولہ سونا ہے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے راقم کچھ بھی نہیں ہے مال تجارت کچھ نہیں ہے پلات خریدہ تو اس کے قیمت آج صرف اور صرف ہم نے یہ نیت سے خریدہ ہے کہ ایک اہم بیچنے کی نیت سے خریدہ ہے تو یہ مال تجارت میں ہو جاتا ہے تو اس کی زکوات دینی ہوگی آپ نے دونے سے خریدہ ہے میں یہوں پر مکان بنانا ہوگا یا بیچوں گا تو آپ کو دوت نہیں دینی ہے یا آپ نے اس مکان بنانا ہے تو آپ کو زخمی دنیا یاد رکھئے آپ نے فقط بیچنے کی نیت سے خریدہ ہے پلات جو موجودہ وقت میں جو اور تم چل رہی ہے اس لیے اس کے حساب سے آپ اس کی زکوت نکالی ہوں گے اور آپ کے پاس اپنے استعمال کے لیے گھر میں کار لیا ہے دو کار ہی تین چار اس کی زکوات نہیں ہے فریج واشنگ مشین استعمال کے لیے بیچنے کے لیے نہیں لیا یہوں تک کہ آپ کے پاس نہیں تین چار ماہ کا نہیں تو اس کی زکوت نہیں ہی یہ سب چیزیں آپ نے استعمال کرنے کے لیے نیت سے لیا ہے جو چیز یاد رکھی ہے اگر صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے جو بھی خریدہ ہو اس کی زکوت دینا ہوگا کہ نیٹ میں دیکھی ہے آپ کے پاس گولڑ ہے دو تولہ اور سلور دو تولہ اور قیاس موجود ہے اور مال تجارت ہے اور پلات ہے پلات بیچنے کی نیت سے لیا تھا صرف اور صرف میں تو ان سب کو ملنے گے اور دیواروں پر گور کریں گے تو زکاة مل جائے گی اب آخر میں قرضہ والوں کے لیے ہے آخر میں فرض والوں کے لٹل آپ کے پاس رقم پنچ لاکھ روپیا ہے آپ کا قرض ادا کرتی ہے تو پنچ لاکھ میں سے دو لاکھ نکالی گے تو تین لاکھ بچے تو تین لاکھ آپ کو مل جائے گی اسی طرح سے آپ کے پاس پونچ لاکھ روپے ہیں چار لاکھ روپے ہے تو اس کو محنت کریں گے اس کو مینے ایک بچتا ابھی ادھر باقی ہے تو آپ کو قرض میں آگئے تو یہ آپ کو زکوت نہیں دینا ایک پلوٹ خریدہ ہے ایک طولہ سونا ہے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے رقم کچھ بھی نہیں ہے مال تجارت کچھ نہیں ہے پلوٹ خریدہ ہے ایک پلوٹ تو اس کی قیمت آج صرف اور صرف ہم نے یہ نیت سے خریدہ ہے کہ ایک ہم بیچنے کی نیت سے خریدہ ہے تو یہ مال تجارت میں ہو جاتا ہے تو اس کی زکاة دینی ہوگی ہاں اگر آپ نے دو نیت سے خریدہ ہے میں یہاں پر مکان بناوں گا یا بیچوں گا تو آپ کو زکاة نہیں دینی ہے یا آپ نے صرف مکان بنانا ہے تو آپ کو زکاة نہیں دینی ہے یاد رکیے آپ نے فقط بیچنے کی نیت سے خریدہ ہے تو پلوٹ جو موجودہ وقت میں جو رقم چل رہی ہے اس کی ویلو چل رہی ہے اس کے حساب سے آپ اس کی زکاة نکالنے ہوگی اور اگر آپ کے پاس آپ نے استعمال کے لیے گھر میں کار لیا ہے دو کار ہیں تین کار ہیں اس کی زکاة نہیں ہے فریج واشنگ مشین استعمال کے لیے لیا ہے بیچنے کے لیے نہیں لیا ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس مکان ہیں تین چار مکان ہیں تو اس کی بھی زکاة نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ نے استعمال کرنے کے لیے نیت سے لیا ہے جو چیز یاد رکھئے اگر صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے جو بھی خریدہ ہو اس کی زکاة دینا ہوگا پھر نیکس چارٹ میں دیکھئے موسیقی 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 موسیقی